السلام علیکم آپ حیاء جاوید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آج کا خبرنامہ چھ مارچ دوہزار چبیس اسوی بمطابقے چوبیس شابان الموسم چودہ سو پینتالیس ہجری بروز بودوار ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر ایک نظر وزیر اظم نرندر مود کے جمعرات کو وعدی کے دورہ اور سنکر میں عوامی ریلی سے خطاب کے پیش نظر بخشی سٹیڈیم کے چاروں طرف تین تائروں والے حفاظتی حسار قائم کیے گئے ہیں اور سٹیڈیم کے اردگرد علاقوں میں ڈراؤن کیمروں کے ذریعے نگرانی بڑھا دی گئی ہے جبکہ شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی چکنگ کو تیز کر دیا گیا ہے وزیر اظم کی ریلی کے مقام سے گزرنے والی گاڑیوں کے بہاو کو منظم کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے بخشی سٹیڈیم کو جانے والی تمام سڑکوں کے اردگرد بی جے پی کے جنڈے لگا دیے گئے ہیں جبکہ ان راستوں کو دلن کی طرح سجا لیا گیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کی بیڑیاں توڑنے کے بعد لوگ وزیر اظم کو دیکھنا ملنا اور سننا چاہتے ہیں وزیر اظم نے جمعہ کشمیر کو دہشتگردی کی راجدانی سے سیاحتی دال حکومت میں تبدیل کیا جمعہ کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد سنتی ترکی ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو روزکار مل رہا ہے کرپشن ختم ہو چکی ہے بی جے پی لیڈر ترن چنگ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی بھی خیطے میں بالا دستی کا مظاہرہ نہ کرے انستان مضبوط ہوتا ہے تو نہ صرف اس کے آس پاس کے علاقے ترکی کریں گے بلکہ جمعہ کشمیر اور قانون کی حکمرانی بھی مضبوط ہوگی وزیر دفاع راجنات سنگ مرکزی کابینہ نے جمعہ کشمیر کے تین انتظامی افسران کی ڈپٹیشن میں تین سال کی توسی کر دی ہے ان میں بشارت قیوم، اکشے، لابرو اور آتھر آمل شامل ہے رامبن میں منگل کے روز ایک اور سڑکات سے میں دو افراد لکمہ اجل بن گئے ادھر سویدی زلہ کو فارہ میں ایک حیر مقامی شخص زندہ چل کر حلق ہوا اس طرح سے گزشتہ دنوں میں وادی کشمیر میں دو درجن سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی ادھر پنجاب میں جنبی کشمیر کے ترال کے زاہد قیوم نامی نوجوان کی لاش کل اس کے آبائی گاؤں ترال پہنچنے پر کوہرہ مچ گیا بعد میں مذکورہ نوجوان کی ایک قصیر تعداد لنگ کی موجودگی میں نمازی جنازہ ادا کر کے آبائی قبرستان میں پرنم آنکھوں سے سپردخواہ کر دیا گیا جمہورڈیوجن کے رجوری زلہ میں پیر کو فوج کے ایک ہلیکاپٹر میں تقنی کی خرابی کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد ہلیکاپٹر کو احتیاط کے طور پر ایک خیت میں اتار دیا گیا اچانک ہلیکاپٹر کو کھیتوں میں اتار دیتے کر لوگ جون گئے ہلیکاپٹر رجوری زلہ کی سندر بنی تحصیل کے بطل گاؤں میں ایک خیت میں گرنے لگا تھا بتا جا رہا ہے کہ کچھ تقنی کی مسائل پیدا ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر ایسا کیا گیا اسے آس پاس کے لوگوں میں خوف کی فضاء پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی لوگوں نے بحفاظت لینے کے بعد راحت کی سانس نہیں مقاملوں کا کہنا ہے کہ ہلیکاپٹر کے اترنے کے بعد جہاز میں موجود فوجوں نے اس کی خرابی کو دور کیا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہلیکاپٹر نے ایک بار پھر ٹیک آف کیا تاہم فوج کی جانب سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا منگل کو جمہور ڈیوجن کے کٹوازلہ کے سرحدی علاقے سے دھماکہ کھیس مادہ پر آمد کیا گیا جبکہ اسے قبل تیرہ دن پہلے اس علاقے میں ایک آئی ڈی پر آمد ہوئی تھی پوری صرف خوج نے معاملی کی باریک پینی سے چھان پین شروع کر دی جمہور کشمیر کے ظلہ پلواما میں لینڈز لائنگ کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں حال ہی میں پلواما سے لے کر سنگرونی تک بی ایس اینل کی جانب سے ایک فائبر لائن بچھانے کا عامل شروع کیا گیا جس کی وجہ سے کئی پانی کی پائپ لائنوں کو نقصان پہنچا اور پانی کی وجہ سے سیبینات کانکوٹ علاقے میں زمین دسنے لگی جس سے مقامی آبادی میں خوف حراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے سماجی جرائن کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے پلواما پولیس نے ایک ملزب کو گرفتار کر کے ممنوع مادہ برامد کر لیا ہے ہماری سرکار ملک کے ہر کھٹے اور ہر شہری کی بہتری کے لئے کام کر رہی ہے وزیر عظم نرندر موڈی نے دلنگا میں سات ہزار دوسو کروڑ روپے مالیت کے ترکیاتی پروجیکٹوں کا آگاز کیا ان کی سرکار ملک کے ہر کھٹے اور ہر شہری کی بہتری کے لئے کام کر رہی ہے اور آنے والے پچیس سال ملک کو ترکی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لئے امرت کال کا حدف ہے وزیر عظم نرندر موڈی لشکر تویوک کی جانب سے موبائی نطور پر نظر بند شہریوں کو شدت پسند بنانے کے سسرے میں این آئی ایک کی جانب سے ملک کی ساتھ ریاستوں میں منگل کے روز چھاپے مار کاروائی انجام دی گئی اور آخر میں ایک خبر کہ پل سنگر کے ٹائگرحال میں ایک نامور تاجر اور سوشل ورکر مرہوم گلا نبی آلی قدلی کو ان کی پانچویں برسی پر وادی کی معروف شخصتوں کی موجود کی میں زبردست الفاظ میں خارج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر مرہوم کی اہلیہ اور کیئر فانڈیشن کی سربراہ نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جو ہماری کیئر فانڈیشن ہے کیئر فانڈیشن کے ناتے میں یہ بول سکتی ہوں کہ ہمیں کہیں سے فانڈس نہیں آتی ہیں میں آج تک اپنے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اپنے بلگوٹے پر کیے ہیں تو ہم نے ڈرگز پر کافی کام کیا ہے تو کیئر فانڈیشن نے آج تک جو ڈرگز کا تھا ڈرگز پر ہم نے تین سال تک بہت کام کیا ہے ہم نے ڈومنسٹک وائلنس پر کام کیا ہے ہم نے بچوں کے جو حقوق ان کے سلف ہو رہے تھے اس پر ہم نے کام کیا ہے ہم نے بولیے دور دراز علاقوں میں جا جا کر اویرٹس پروگرام کیے ہیں ہم نے مرکل کیمپ کیے ہیں میرے مرموم ہزبن کی ڈیت اینورسری تھی آج ہمارے یہاں جو بھی پروگرام ہو گیا یہ صرف ایک من ایک کیئر فانڈیشن کا ایک لانچ تھا جا ہوں گیا تو کام تو ہم پچھلے پینتی سال سے کر رہے ہیں کیئر فانڈیشن کا ایکشلی اس کو ایک شیف دی گئی ہے پہلے کام تو ہم پہلے سے کرتے تھے لیکن اب ایک نام دیا گیا کیونکہ ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے ہمیں جو ان کا شوق تھا جو وہ چاہتے تھے انہوں نے تو میرے خیال میں بچپن ہی سے وہ سوچل ایکٹیوز کر رہا ہے مسٹر گلاب نبی آلی قدی صاحب تو انہوں نے ایک آستانی آلیہ بھی بنایا ہے اس کو بولتے ہیں وہاں پر ایک درزگاہ بھی ابھی بھی کام کر رہا ہے تو باقی گریبوں کا جو وہ ہم درد تھا جو ان کے دل میں گریبوں کے لیے موتا جو کے لیے ضرورت مندوں کے لیے درد تھا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو بھولنے کی ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑی تھی کیونکہ وہ یاد بن کر ہمیشہ یاد رہیں گے انہوں نے جو ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے وہ بہت زیادہ تھا اور بہت ہی نیک دل انسان تھے آلی قدلی صاحب کا تخلص آلی قدلی بسکلی ان کا جو دادا تھے وہ آلی قدل سے تھے اور جو ان کے پردادہ تھے تو انہوں نے نیم رکھی تھی آلی قدل کی تو یہ بیس ہے کہ ان کو آلی قدلی کا کتاب ملا ہے کیونکہ اس وقت میں اگر کوئی کسی ایریا سے تعلق رکھتا تھا ان کو وہ تخلص ملتا تھا تو آلی قدلی صاحب کو وہ تخلص ملا ہے آلی قدل سے ہی نظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیچ میز بان حیاء جاوید کو جازد اللہ نگے بان